السلام علیکم ناظرین ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں عثمان صاحب اور ان کے سپاہی ایک غار کو دوسرے غار سے ملانے کے لیے کھدائی کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی محنت کر رہے ہوتے ہیں شامل علب عثمان صاحب سے کہتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہی ہم اس غار کو اس غار سے ملا دیں گے جو مار ماراج کلے میں کھلتی ہے اور مار ماراج کلے میں موجود منافقوں کے سر کٹ دیے جائیں گے عثمان صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا دوسرے جانب اسمیان سلطانہ شیخ عدابالی کے ساتھ بقواز کر رہی ہوتی ہے کہتی ہے آپ لوگ اتنے مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں وہی سچ ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عثمان صاحب طاقت کی حوث کو لے کر آپ لوگوں کو اس خطرے میں ڈال رہے ہیں اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ عثمان صاحب سب سے زیادہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ذرا اس پہلو سے بھی سوچے آپ نے تو مجھ پر ترہا ترہا کے فتوے لگا دئیے کہ میں بہت ظالم عورت ہوں لیکن یہ بھی تو سوچے کہ آپ لوگ اس وقت یہاں کس کی وجہ سے موجود ہیں پھر اسمیان سلطانہ بالا ہاتون کی طرف دیکھ کر چلا کر کہتی ہے آپ لوگ اپنے دھوکے اپنی بغاوت اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے آج یہاں پر موجود ہیں شیخ عدابالی اسمیان سلطانہ سے کہتے ہیں جب منافقت سر چڑھ کر بوتی ہے تو انسان کی وہی حالت ہوتی ہے جو اس وقت تمہاری ہے منافق آدمی کے پاس اتنے بہانے ہوتے ہیں کہ وہ ایک کے بعد ایک بہانہ پیش کرتا ہے تاکہ اس کی لالج کو درست ثابت کیا جائے پھر شیخ عدابالی کہتے ہیں کہ اس وقت تمہاری آنکھوں میں مجھے لالج اور منافقت صاف صاف دکھائی دے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈر بھی دکھائی دے رہا ہے ڈر اس بات کا کہ اس دنیا میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور پھر آخرت کا بھی ڈر ہے اسمیان سلطانہ تنزیہ انداز میں کہتی ہے آپ تو آنکھوں کا آئینہ ہے آپ تو پڑھ لیتے ہیں کہ آنکھوں میں کیا ہے اصل میں یہ ڈر آپ کو اپنی موت کا ہے جس دن سے آپ نے کونیا کو چھوڑ کر عثمان صاحب کا ساتھ دیا یعنی کونیا کے مخالف آپ نے عثمان صاحب کی حمایت کی اس دن سے آپ ہمارے لئے ایک عام آدمی ہے نہ کہ کوئی شیخ پھر اسمیان سلطانہ کہتی ہے میرا دل تو تھا کہ میں یہاں پھر کھڑی ہو کر آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کروں لیکن کیا کروں میں مجبور ہوں میں نے ابھی عثمان صاحب کا استقبال بھی تو کرنا ہے یہ سن کر بالا خاتون اور شیخ خدابالی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اسمیان سلطانہ کیا کھیل کھیلنے والی ہے اسمیان سلطانہ کے وہاں سے جانے کے بعد بالا خاتون اپنی پریشانی کا ذکر شیخ خدابالی سے کرتے ہیں شیخ خدابالی کہتے ہیں میری بیٹی بلکل فکر مت کرنا وہی ہوگا جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوگا میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ عثمان صاحب ان لوگوں کے ہاتھوں تباہ ہو جائیں گے بلکہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ یہی لوگ عثمان صاحب کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کیونکہ ایسے لوگوں کی چال چلنے سے بہتر ہمارا رب یعنی اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے ہوگا وہی جو میرا رب چاہتا ہے وہ ان لوگوں کی چالوں کو انہی پر الٹا کر دے گا بالا خاتون کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ آپ نے جو بھی باتیں کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ میں اللہ سے امید باندے رکھوں آپ نے ٹھیک کیا ہے لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ پریشان ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے اور یہ عثمان صاحب کے لیے ہے آپ عثمان صاحب کو لے کر بہت ہی پریشان ہیں شیخ عدابالی کہتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اسمیان سلطانہ نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر کیسے کیسے ظلم کیے ہیں وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مسلمان کس حد تک گر چکے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان جن کے آنکھوں پر لالچ اور منافقت کی پٹی بن چکی ہے وہ دنیا اسلام کو کتنا نقصان پہنچا رہی ہے میں تو اسمیان سلطانہ جیسے لوگوں کے لیے رو رہا ہوں آخر کون آئے اور ان کو سمجھائے اور ان کی اصلاح کریں کہ یہ اپنے ساتھ کتنا برا کر رہے ہیں دوسری جانب عثمان صاحب اور ان کے سپاہی بہت ہی محنت کے ساتھ اس غار میں کھدائی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جلد جلد یہ غار اس غار سے جاں ملے جو مار مارا جک میں کھلتی ہے لیکن اسمیان سلطانہ جو بہت ہی شاتر عورت ہے اس نے اسی جگہ پر جہاں پر وہ غار کھلتی ہے وہاں پر موجود ایک لکڑی کے ساتھ ایک باول لٹکایا ہوتا ہے اور اس میں پانی موجود ہوتا ہے کہ جیسے جیسے عثمان صاحب اس غار کی کھدائی کریں گے یہ پانی ہلتا جائے گا اور مجھے معلوم ہوگا کہ عثمان صاحب غار کی کھدائی کر رہے ہیں اس پانی کے ہلنے کی وجہ سے اسمیان سلطانہ کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ عثمان صاحب نے کہاں تک کھدائی کر لی ہے اسی دوران فریق اور اولوف بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اسمیان سلطانہ کہتی ہے کہ اولوف میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں کہ میں نے تمہیں یہاں پر کیوں بلایا ہے اولوف اور فریق اسمیان سلطانہ کو دیکھتے ہیں کہ آخر اسمیان سلطانہ اس پانی کے جانب کیوں اتنے غور سے دیکھ رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ اسمیان سلطانہ کہتی ہے کہ آؤ عثمان مجھے تمہارا ہی اندازار ہے اولوف پوچھتا ہے کہ آخر یہاں پر کیا ہو رہا ہے مجھے بھی بتائیں اسمیان سلطانہ کہتی ہے کہ آخر کار چوہا جال میں بھسنے والا ہے اور میں اس چوہے کو اتنی عبرتناک سزا دوں گی کہ تمام چوہے ان سے سبق سیکھیں گے ادھر غار کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر عثمان صاحب اور ان کے سپاہیوں کی محنت رنگ لاتی ہے اور غار کھلتا ہی جا رہا ہوتا ہے ادھر اولوف اسمیان سلطانہ کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے کہ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں عثمان سے اپنا بدلہ لے سکوں فریق کہتی ہے عثمان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ جب وہ غار کھولے گا تو سامنے اولوف اس کا انتظار کر رہا ہوگا اسمیان سلطانہ جواباں کہتی ہے جتنے آرام سے اولوف نے عثمان کے حوالے اپنے قلعے کیے ہیں اب اولوف عثمان کو قتل کر کے اپنی غلطی کی تلافی کر سکتا ہے پھر اسمیان سلطانہ اولوف کو سمجھاتی ہے کہ یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے کہ تم عثمان صاحب سے اپنا بدلہ لے سکو ویسے مجھے تمہاری محارت پر کوئی شک نہیں ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تم مجھے ثبوت دو کہ تم کتنے قابل ہو پھر اولوف اور اس کا سپاہی وہاں سے جانے لگتے ہیں تو فریق بھی ان کے ساتھ جانے لگتی ہے اسمیان سلطانہ فریق کو روک لیتی ہے کہ تمہارے لیے ایک دوسرا کام ہے وہ میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں دوسرے جانب عثمان صاحب اور ان کے ساتھی غار میں رستہ بناتے جا رہے ہوتے ہیں عثمان صاحب شامل علب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تم نے جو نقشہ میں بتایا تھا اسی حساب سے آگے رستہ بنتا جلا جا رہا ہے پھر عثمان صاحب اپنے باقی سپاہیوں کے ساتھ حکمت عملی بنا رہے ہوتے ہیں کہ سپاہیوں تمہارا حدف یہ ہے کہ تم لوگ شیخ خدابالی اور بالا خاتون کو لے کر اسی رستے سے باہر آوگے اس حدف کو پورا کرنے کے بعد ہمارا اگلا حدف یہ ہوگا کہ ہم ان تمام غدداروں اور منافقوں کو جنہوں نے ہماری خبریں اسمیان سلطانہ اور باقی تشمنوں تک پہنچائی ان کے سر کلم کر دیے جائیں دوسرے جانب مار مارا جکلے کے مرکزی کمرے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر بینگے خاتون اور اکتم صاحب میں بحث جاری ہوتی ہے بینگے خاتون یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اسمیان صاحب اب بچ نہیں سکتے کیونکہ اسمیان سلطانہ ایک شیطان صفت خاتون ہے جس نے پہلے سے ہی اسمیان صاحب کے لیے منصوبہ بنایا ہوا ہے محدود نہیں بلکہ یہ بات بالا خاتون اور شیخ حدہ بالی کی بھی ہے اور تمہیں کیا لگ رہا ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے تم دیکھنا یہ قلعہ ہم سب کے لیے قبر ثابت ہوگا بینگے خاتون کہتی ہے کہ ہم کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ اسمیان سلطانہ یہاں پر موجود ہے اگر ہم نے ان کے خلاف جانے کی کوشش کی تو وہ ہمارے ساتھ بھی وہی کرے گی جو وہ اسمان اور اس کے خاندان کے ساتھ کر رہی ہے اس وقت ہمیں صرف یہی سوچنا چاہیے کہ ہم خود کو کیسے بجائیں جبکہ اکتم صاحب بینگے خاتون کی بات کے ساتھ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں اکتم صاحب اسمان صاحب اور باقی سپاہیوں کی مدد کے لیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن بینگا خاتون ان کے رستے میں کھڑے ہو کر کہتی ہے آپ کس کے خلاف جا رہے ہیں کم سے کم اپنی بیٹی کے بارے میں سوچئے کہ اس کا کیا ہوگا یہ سننے کے بعد بھی اکتم صاحب بینگے خاتون کو راستے سے ہٹنے کا کہتے ہیں لیکن بینگے خاتون بار بار اکتم صاحب کے سامنے آ کر انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی منافقت دکھاتی ہے کہ اس کو بھی کچھ نہ کرنا پڑے اور اسمان صاحب کے خاندان سے بدلہ بھی لیا جائے اسی جگہ پر اس اپیسوڈ کی این ہو جاتی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ